بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں یو پی ایس یا سولر پاور سسٹم کے لیے کون سی بیٹری خریدیں اگر آپ سولر پاور سسٹم استعمال کرتے ہیں یا آپ یو پی ایس استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک اچھی بیٹری لگانا انتہائی ضروری ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہوم ایچ کا انورٹر ہے اسی طرح یہ اے پی سی کا یو پی ایس ہے اسی طرح یہ کوبرا کا انورٹر ہے یہ ایک دیسی یو پی ایس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سنگل بیٹری بارہ والٹ میں آخر میں انور ایکس کا سولر انرجی انورٹر ہے اور یہ وی ایم 3 موڈل ہے 5.2 کلو وات میں سولر پینلز کے ساتھ آپ انورٹر بھی لگا سکتے ہیں اور یو پی ایس بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں سولر پینلز نہیں لگے ہوئے صرف یو پی ایس لگے ہوئے تب بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہونے لگی ہے پاکستان میں موجود بیٹریوں کی مختلف اقسام میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایک دیسی یو پی ایس ہے مایکرو ٹیک کا نام اس کے اوپر کوئی بھی پرنٹ کروا لیں بہرحال پاکستان میں اکثر جو یو پی ایس میں نے گھروں میں دیکھے ہیں وہ بارہ والٹ کی ایک بیٹری کے ساتھ یہ مایکرو ٹیک کا یا اور اسی قسم کی برینڈ نیم کا ایس لگا ہوتا ہے پانچ سو وارٹ یا سات سو وارٹ میں نمبر ایک لیتھیم آئین بیٹری لیتھیم آئین بیٹری مختلف والٹس میں اور مختلف اقسام میں آتی ہے مثال کے طور پر نیرادا کمپنی کا دو والٹ کا ایک سیل ہے اور چھے سیلز جوڑ کر بارہ والٹ کی بیٹری بینک لوگ بنا لیتے ہیں اسی طرح یہ بارہ والٹ میں لیتھیم آئین بیٹری ہے یہ الیکٹرک موٹر سائیکل یا ای بائکس جو آج کل آ رہی ہیں پاکستان میں ان میں استعمال ہوتی ہے لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہی بیٹری لوگوں نے یوپیس کے ساتھ بھی لگائی ہوتی ہے اسی طرح شوٹو کمپنی ہے جی یہ 48 فولٹ میں انہوں نے ایک پاور بینک بنایا ہویا ہے سوام پیئر میں لیتھیم بیٹری کی ایک اور قسم ہے جو کہ کافی مشہور ہے موبائل فونز کے اندر بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے لیتھیم پولیمر بیٹری اسی طرح لیتھیم آئین بیٹری ہے اسی طرح ٹرلیم کے نام سے برینڈ ہے پروجن بیٹریز بنانے والوں کا یہ مختلف اقسام ہے لیتھیم آئین بیٹریز کی میں نے آپ کو 48 فولٹ میں ایک ہی بیٹری دکھا دی ہے ایک پاور بینک بنایا ہویا ہے اور دو فولٹ میں بھی سیل موجود ہوتا ہے لیتھیم آئین بیٹری میں اور چھے سیل جوڑ کے ایک بارہ فولٹ کی بیٹری بنا لیتے ہیں ایک بارہ فولٹ کی ایک سو امپیر میں لیتھیم آئین بیٹری کی قیمت پاکستانی روپے میں تقریباً ستر ہزار ہے یہ قیمت بہت زیادہ ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاہتا ہوں ایک تو اس کے جو نمبر آف سائیکلز ہیں یعنی چارج اور ڈسچارج وہ آپ اس کو دو ہزار دفعہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ڈیپت آف ڈسچارج ہے وہ بہت زیادہ ہوتی مثال کے طور پر بارہ فولٹ کی ایک سو امپیر کی یہ بیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں ایک سو امپیر بجلی کا کرنٹ آپ نے چارجنگ کر کے بھر لیا ہوا ہے اب جب آپ اس کو ڈسچارج کرنا شروع کریں گے تو لیتھیم آئین بیٹری نوے فیصد تک ڈسچارج ہو سکتی ہے دوسرے لفظوں میں نوے فیصد تک یہ آپ کو آؤٹپوٹ دے گی اس سے آپ کو کرنٹ ملے گا جس کی وجہ سے لمبے عرصے تک یہ بیٹری کرنٹ دیتی رہتی ہے جب بیٹری کو کرتے ہیں تو بیٹری ہمیشہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ کرنٹ رکھتی ہے وہ تو یوپیس کہا دیتا ہے کہ بیٹری خالی ہوگی حقیقت میں بیٹری خالی نہیں ہوتی اس کے اندر کچھ کرنٹ باقی رہتا ہے بلکل بیٹری ڈیڈ نہیں ہو جاتی تو لیتھیم آئین بیٹری میں جو بہت اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نوے فیصد تک آپ بیٹری کو ڈسچارج کر سکتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ایک سو اپیر کی بیٹری ہے تو نوے اپیر ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں نمبر دو پر اے جی ایم بیٹری ہے اور یہ بیٹری بھی یوپیس کے ساتھ اور سولر پاور سسٹم میں استعمال کی جاتی ہے وی آر ایل اے کے نام سے بیٹریز آتی ہیں اس کی اصل میں دو اقسام ہیں ایک اے جی ایم ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جیل بیٹری یہ دیکھیں نیرادا کی بیٹری ہے جیل بیٹری ہے اسی طرح الٹرا سیل میں بھی آتی ہے اسی طرح آٹڈو میں بھی آتی ہے بارہ والٹ میں نمبر چار پر ہے جی فلڈڈ بیٹری اسی کو لیڈ ایسڈ بیٹری بھی بولتے ہیں اور اس میں لوج کمپنی کی بیٹری آیا کرتی تھی ابھی بھی مل جاتی ہے آپ کو مارکٹ میں سیلڈ لیڈ ایسڈ بیٹری ہوتی ہے یہ مینٹرنس فری بیٹری ہوتی ہے اور اس میں جو گندک کا تضاب ہے یعنی سلفیورک ایسڈ وہ بار بار مزید بھرنا نہیں پڑتا ڈالنا نہیں پڑتا چیک نہیں کرنا پڑتا یہ مینٹرنس فری بیٹری ہوتی ہے اور اسی میں ایک اور قسم آتی ہے بہت مشہور لیڈ ایسڈ بیٹری کی ہے جس کو ہم کار کی بیٹری یا ٹرک کی بیٹری بھی بولتے ہیں اچھا یہ دونوں بیٹریز جو ہیں یہ یوپیس کے اوپر لگانے کے لیے نہ تو بنائی جاتی ہیں اور نہ ہی لگائی جاتی ہیں یہ بیٹریز جو ہوتی ہیں یہ اچھی بیٹریز نہیں ہوتی یوپیس کے لیے نہ ہی سولر پاور سسٹم کے لیے کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ ہی میں بتاہیتا ہوں مثال کے طور پر بارہ والد سو امپیر میں ایک یہ بیٹری ہے اور یہ ایک عام تضاب والی بیٹری ہے جس میں سلفیوری کیسٹ بھرا ہوا ہے یا گنتہ کا تضاب بھی کہہ لیں اسی کو لیڈ ڈیسٹ بیٹری بھی بولتے ہیں مسئلہ کہہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اس بیٹری کو جب آپ ڈسچارج کرنا شروع کرتے ہیں یعنی کہ یوپیس کے اوپر آپ نے اس بیٹری کو لگا دیا اور اب آپ اس بیٹری سے کرنٹ واپس نکال رہے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹری پچاس فیصد تک ڈسچارج ہوتی ہے اس کے بعد کرنٹ ملنا بند ہوئیتا ہے اور یوپیس کہتا ہے کہ بیٹری خالی ہوگی حالانکہ پچاس فیصد اس بیٹری میں کرنٹ موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ یوپیس کہتا ہے کرنٹ نہیں ہے پھر ویر اینڈ ٹیئر بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر جو اس میں ریپلیٹس لگی ہوتی ہیں وہ گرٹ شکل میں ہوتی ہیں بہت جلدی یہ بیٹری خراب ہو جاتی ہے جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دیپ سائیکل بیٹری جو کہ میں نے مثال اس کی لیتھیم آئین میں بھی دی تھی اس بیٹری میں سے آپ نوے فیصد تک کرنٹ کو حاصل کر سکتے ہیں لیتھیم آئین بیٹری دیپ سائیکل آتی ہے لیکن اب لیڈ ایسڈ یعنی تضاب والی بیٹری میں بھی یہی ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام بارہ والڈ سو امپیر کی بیٹری اگر آپ یوپیس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو پچاس امپیر کے بعد بیٹری سے کرنٹ نہیں نکلے گا جبکہ دیپ سائیکل بیٹری اگر آپ لگاتے ہیں تو نوے امپیر تک آپ کرنٹ اس بیٹری سے حاصل کر سکتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ڈیپ سائیکل کی طرف جاتے ہیں اس میں پھر مزید آگے ترقی ہوئی اور ٹیوبلر پلیٹس میں آگی بیٹری یہ ڈیپ سائیکل بھی ہوتی اور ساتھ میں ٹیوبلر بیٹری بھی ہوتی ہے انکہ اس کے اندر جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ ٹیوبز کی شکل میں ہوتی ہیں نمبر پانچ پر ہے جی سالٹ وارٹر بیٹری یہ ہجم میں کافی بڑی ہوتی ہیں وزن بھی ان کا کافی ہوتا ہے یہ بیٹریز سولر پاور سسٹم اور یوپیس کے لیے بنائی گئی ہے تیار کی گئی ہے اور ڈیزائن کی گئی ہے اس بیٹری کے اندر جو نقصان کی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بیس ہمپیر سے اس بیٹری کو چارج کی ہے تو جب آپ ڈسچارج کریں گے تو صرف دس ہمپیر فی گھنٹا کے ساتھ آپ اس کو ڈسچارج کر سکتے ہیں یعنی کہ جب انپوٹ کی بیٹری میں بجلی بھرنا شروع کی تو بیس ہمپیر فی گھنٹا کے ساتھ سے چارجنگ کی لیکن جب بیٹری سے کرنٹ واپس ہمیں چاہیے ہوگا تو دس ہمپیر فی گھنٹا کے ساتھ ہمیں کرنٹ واپس ملے گا سیفٹی کی بات کریں تو یہ بیٹری سیف ہے بہت زیادہ مثال کہ جو فلڈڈ بیٹریز یہ ابھی میں نے دکھائی ہیں ان سب کے اندر سلفیورک ایسیڈ یا گندہ کا تضاب موجود ہوتا ہے یہ بیٹریز گرم ہو کے پھول بھی جاتی ہیں اور جو سلفیورک ایسیڈ ہے وہ آنکھوں کے لیے اور سانس کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے سالٹ بیٹری میں جو اچھی چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ سیف ہے انوائرمنٹ کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی اس کے بعد چھتے نمبر پر ہے جی سپر کپیسٹر بیٹری اچھا یہ جتنی بیٹریز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پاکستان میں ملتی ہیں میں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں سپر کپیسٹر بیٹریز میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیٹریز بہت جلد چارج ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک گھنٹے کے لیے لائٹ آئی ہے اور آپ ان بیٹریز کو چارج کرنا چاہتے ہیں تو آپ پچاس ہمپیر یا سو ہمپیر فی گھنٹہ کے حساب سے ان بیٹریز کو چارج کر سکتے ہیں پاکستان میں آج کل انوریکس نام کی کمپنی ہے جو کہ پاور وال کے نام سے مخلف بیٹریز لے کر آئی ہے ان کے مخلف موڈلز ہیں بارہ والٹ چوبیس والٹ اور اٹھالیس والٹ اور یہ بھی سپر کپیسٹر بیٹری کو ہی استعمال کر رہے ہیں قیمت کی بات ہو جائے ہر مہینے بیٹری کی قیمت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں صحیح قیمت نہیں بتا سکتا ایک مثال بھی آپ کو بتایتے ہیں کہ ڈیوو بیٹری ہے ہر مہینے ان کا ایک نیا ریٹ آیا ہوتا ہے مارکیٹ میں لہذا میں کوئی خاص قیمت تو نہیں آپ کو اس ویڈیو میں بتا سکوں گا لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اندازاً کچھ پیسے بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر انوریکس کی یہ ایک سو پچاس ہمپیر بیٹری ہے یہ پچیس ہزار روپے کی مل جاتی ہے سالٹ بیٹری جو ہے اس کی قیمت فلحال چار لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہے اور جتنی زیادہ کپیسٹی کی بیٹری ہوگی اتنی زیادہ اس کی قیمت بھی ہوگی کیوبلر بیٹری کی جو قیمت ہے وہ عام طور پر بارہ پندرہ ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے اور جتنی زیادہ کپیسٹی کی بیٹری ہوگی اتنی زیادہ قیمت ہوگی ڈیپ سائیکل بیٹریز کی بات کر لیں تو کم از کم جو چھوٹی سے چھوٹی بیٹری ڈیپ سائیکل میں آتی ہے اس کی قیمت بارہ پنہ ہزار روپے کے لگ بگ ہے جیل بیٹری کی بات کر لیں تو نرادا کی جیل بیٹری اٹھالیس ہزار روپے کی آج کل مل رہی ہے مارکٹ میں ای جی ایم بیٹری جو ہے بارہ والٹ سوم پیر میں مثلا نوگی کی بیٹری ہے یا پینثر ہے یا ٹروجن ہے یہ بیٹریز پچاس پچاس ہزار روپے کے حساب سے مل رہی ہیں اس وقت مارکٹ میں قیمت کی بات کر لیں تو شوٹو برینڈ کی سو امپیر میں اٹھالیس والٹ کے ساتھ جو بیٹری ہے اس کی ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے آج کل قیمت ہے جب سے میں نے یوٹیوپر اپنا انجینئر ازیم ٹی وی کے نام سے چینل لانچ کیا ہے تب سے کافی سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں سکرین پر آپ میرا ویٹس ایپ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ سوالات میں اس ویڈیو میں ہی لے رہا ہوں پہلا جو سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹری کتنے امپیر فی گھنٹہ کی خریدنی چاہیے یعنی کہ کتنے ایمپس کی آپ کو بیٹری چاہیے اس ایک سوال کا جواب اس وقت دیا جا سکتا ہے جب آپ یہ تین سوالوں کے جواب سوچیں نمبر ایک آپ کو کتنے گھنٹے کا بیک اپ ٹائم چاہیے آپ کا لوڈ کتنے وات فی گھنٹہ کا ہے دوسرے لفظوں میں یوپیس کی جو بیٹریز ہیں یا سولر پاور سسٹم کی بیٹریز ہیں ان کے اوپر آپ نے کتنے الیکٹریکل وات کا لوڈ چلانا ہے یعنی کہ کون کون سے چیزیں چلانے لگیں اگر خالی پنکھے لائٹیں چلانے ہیں تو میں ابھی ایک مثال آپ کو دے دوں گا اور اگر آپ نے ائر کنڈیشنر چلانا ہے ایک ٹان کا اس کی مثال بھی ابھی میں آپ کو دے دوں گا سوال نمبر تین آپ کتنے سال بعد نئی بیٹری خریدنا چاہتے ہیں ظاہری بات ہے ہر چیز کی ایک زندگی ہوتی ہے ایک لائف سائیکل ہوتا ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ بیٹری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے استعمال ہو ہو کے چل چل کے اس بیٹری کی زندگی اس بیٹری کی لائف ختم ہو جاتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دو سو امپیر کی یعنی ٹو ہنڈر ایمپس پاور کی یا اے ایچ کہہ لیں امپیر پاور کی بیٹری آپ لگا لیں اپنے یوپس کے ساتھ تو وہ کافی رہے گی اور بڑے لمبے عرصے تک بیٹری چلتی ہے کئی گھنٹوں کا آپ کو بیک اپ ٹائم مل جاتا ہے دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے اس میں کیلکولیشنز ہوتی ہیں یہاں پر ایک مثال بھی دیکھتے چلیں بیٹری خریدتے وقت کی جانے والی ایک غلطی جو اکثر لوگوں کو میں نے کرتے دیکھا ہے ایک شخص نے میرے سے رابطہ کیا اور اس نے بتایا کہ اس کا یوپس بیٹری ہے ایکسائٹ کی میں نے اسے کہا کہ ایکسائٹ تو 220 امپیئر کی بیٹری بناتا ہی نہیں ہے تم نے کہاں سے خرید لی اس نے کہا نہیں میری بیٹری کے اوپر لکھا ہے یہ دیکھیں HP220 یہ تو 220 امپیئر لکھا ہے اچھا میں اس کو زرہ زوم کر کے دکھاتا ہوں اس کو پھر میں نے دکھائی یہ چیز اور میں آپ کو بھی دکھا دوں یہ HP220 جو ہے یہ موڈل ہے اصل امپیئر یہ کونے پر چھوٹے سے حروف میں لکھے ہیں سمال فونٹ سائز میں جو کہ اکثر پڑے ہی نہیں جاتے یہ 140 امپیئر کی بیٹری ہے جس کو وہ شخص 220 امپیئر کی بیٹری سمجھ رہا تھا ایک اور چیز دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں جناب HP260 یہ HP260 موڈل ہے اس ایکسائٹ کی بیٹری کا اس کے اندر حقیقت میں جو امپیئر ہیں وہ 180 امپیئر ہیں اب آ جاتا ہوں میں ان سوالوں کے جوابات کی طرف تو آپ کو کتنے گھنٹے کا بیک اپ ٹائم چاہیے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا لوڈ کتنے وارڈ فی گھنٹا کا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک چھت والا پنکہ جس کو سیلنگ فین بھی کہتے ہیں وہ آپ نے چلانا ہے اور آپ نے 200 امپیئر کی 200 اے ایچ یا 200 اے ایم کی بیٹری آپ نے لگا لی پارا والڈ کی بیٹری ہے اس کی ٹائپ جو ہے وہ دیپ سائیکل ہے اور لوڈ جو آپ چلا رہے ہیں پنکے کا وہ 100 وارڈ پر آور یعنی کہ فی گھنٹا 100 وارڈ بجلی یہ پنکہ کھیچے گا مراجعہ کہ اگر الیکٹرک سپلائے بند ہو جاتی ہے وابڈا یا کے الیکٹرک جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو یو پی ایس کے اوپر یہ ایک پنکہ 100 وارڈ فی گھنٹا کے حصہ آپ سے بجلی خرچ کرنا شروع کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 200 امپیئر کی بیٹری ہے اور ڈیپ سائیکل ہے تو 15% لاؤسز ہوتے ہیں وہ نکال دیں تو تقریباً 10 گھنٹے کا 200 امپیئر کی بیٹری پر تقریباً 10 گھنٹے مسلسل چل سکتا ہے ایک سوال جو بہت زیادہ میرے سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک ٹن کا ائر کنڈیشنر اساتھ میں دو چار لائٹیں ایس ایم ڈی ای لیڈی لائٹس بھی ہم چلا لیں بجلی جانے کی صورت میں اس میں آپ کو جناب 2700 وارڈ کا ای پی سی کا یو پیس خریدنا پڑے گا ساتھ میں آپ کو چار بیٹریز ہیں تو یہ 48 وارڈ کا سیٹ اپ بنتا ہے ان چار بیٹریز کو یو پیس ایک بیٹری ہی تصور کرتا ہے تو بارہ کو اگر آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں چار سے تو 48 وارڈ سمارے پاس آیا تھے تو 48 وارڈ کا یہ سیٹ اپ بنے گا بیٹری کی ٹائپ جہاں وہ ڈیپ سائیکل ہے ایک ٹن کا اے سی یا ائر کنڈیشنر کہہ لیں وہ 1500 وارڈ فی گھنٹہ کے حصہ آپ سے بجلی کھیشے گا میں یہاں پر جانبوجھ کے کلکولیشنز شو نہیں کر رہا کیونکہ بہت زیادہ میں کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہتا اپنی ویڈیوز کو میری کلکولیشنز کے مطابق اگر 200 امپیر کی چار بیٹریز ہیں 48 وارڈ کا سیٹ اپ ہے تو پانچ گھنٹے بہت آسانی کے ساتھ ایک ٹن کا اے کنڈیشنر چل جائے گا اگر آپ اس بیک اپ ٹائم کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو 200 امپیر کی 48 وارڈ میں ایک اور پیر بنا لیں ایک اور جوڑا بنا لیں یعنی کہ چار کی جگہ آٹھ بیٹریز لگا لیں تو پانچ گھنٹے کے بجائے پھر دس گھنٹے تک آپ کا اے کنڈیشنر ایک ٹن کا صرف یوپیس کے اوپر چل سکتا ہے مجلی بند ہونے کی صورت میں کچھ تھوڑی سی بات مستقبل کے بارے میں ہو جائیں دیکھیں مستقبل کا تو اللہ کوئی پتا ہے بارال ایک چیز اگر آپ خریدتے ہیں اس پر سے بجلی گزر رہی ہے کرنٹ پاس ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ چیز چل چل کے ختم ہو جائے گی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں بیٹری کے چارجنگ اور ڈس چارجنگ سائیکل کی اس کو لائف سائیکل بھی بولتے ہیں دوسے لفظوں میں ایک بیٹری کو آپ کتنی مرتبہ چارج اور ڈس چارج کر سکتے ہیں اسی چارجنگ اور ڈس چارجنگ سائیکل کو دیکھتے ہوئے بیٹری بنانے والی کمپنیز مارکٹ میں اتنا ہی مہینوں یا سالوں کی گرنٹی آفر کرتی ہیں مثال کے طور پر شوٹو کی یہ 48 والٹس میں بیٹری ہے اس کی پانچ سال کی گرنٹی ہے مرادہ کا یہ دو والٹس کا سیل ہے یہ سیل چلنے کو دستہ سال بھی چل جاتا ہے اور اگر آپ نے کچھ احتیاطی تدابیر جو بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا مثال کے طور پر تیمپریچر کے بارے میں اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کرتے تو یہی نرادہ کا سیل چھ مینے میں پھول کے جھل کے سڑ کے خراب ہو جاتا ہے ڈیوو بیٹری ہے ٹریٹ کارپریشن والے ہیں ان کی ڈیپ سائیکل بیٹری تین سال سے تو میں خود چلا رہا ہوں اور بہت اچھی یہ بیٹری چلی ہے کہ یہ بیٹری پانچ سال تک چلتی ہے بڑے رام سے سپر کپیسٹرز کی بات کر لیں تو پچھ سال تک ان کی لائف ہوتی ہے سوال ایک عام گاڑی کی تضاب والی سو امپیر کی بیٹری میں اور ایک سو امپیر کی ڈیپ سائیکل بیٹری میں کیا فرق ہے یعنی کہ دونوں بیٹریز ایک ایک سو امپیر کی ہیں تو پھر فرق کیا ہے دیکھیں پہلا فرق تو آپ کو یہاں پر نظر آ جانا چاہیے کہ ڈیپ سائیکل بیٹری جو یہ اوپر ہے اس کی جو پلیٹس ہیں یہ سالڈ ہیں اور ان کا سائز بھی بڑا ہے موٹی اور چوڑی پلیٹے ہیں جبکہ ایک عام گاڑی کی تضاب والی بیٹری میں پلیٹوں کا سائز بھی چھوٹا ہے اور یہ پتلی پتلی پلیٹے ہیں جواب ڈیپ سائیکل بیٹری کی منفی اور مضبط پلیٹیں جن سے مل کر سیل بنتے ہیں وہ موٹی اور ٹھوس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بیٹری کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے اس طرح ڈیپ سائیکل بیٹری زیادہ بجلی کا کرنٹ یعنی چارج اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے اور زیادہ بجلی کا کرنٹ نکالتی بھی ہے یعنی سو امپیئر کی ڈیپ سائیکل بیٹری سے 90 امپیئر کرنٹ ملتا ہے اور پھر بیٹری دوبارہ چارج کرنی پڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ان دونوں بیٹریز کا سائز ہی دیکھ لیں تو یہ انڈر ویٹ بیٹری ہے یہ عام گاڑی کی تضاب والی بیٹری ہے اور ایک سو امپیئر کی ہے اور یہ اوپر ڈیوو کی بیٹری ہے ڈیپ سائیکل یہ بھی ایک سو امپیئر بیٹریز کو بولتے ہیں یا انڈر ویٹ بیٹریز کو کہتے ہیں جبکہ ایک عام گاڑی کی تضاب والی سو امپیئر کی بیٹری پچاس فیصد ڈیوو ڈی ڈیپس آف ڈسچارج پر بجلی کا کرنٹ نکالنا بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے صرف چند گھنٹوں میں ہی بیٹری کرنٹ نکالنا بند کر دیتی ہے یوں ایک سو امپیئر کی عام گاڑی کی تضاب والی بیٹری سے صرف پچاس ہمپیئر کرنٹ ملتا ہے اور پھر بیٹری دوبارہ چارج کرنی پڑتی ہے امید ہے آپ لوگوں کو بات کلیر ہوگی ہوگی دوسرا بڑا فرق بیٹری کے چارج اور ڈسچارج سائیکل کا ہے یعنی کتنی دفعہ بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں اور کتنی دفعہ آپ بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں یعنی چارجنگ سے مراد ہے بیٹری میں آپ کتنی دفعہ کرنٹ بھر سکتے ہیں اور چارجنگ سے مراد ہے کہ کتنی دفعہ بیٹری میں سے کرنٹ کو نکال کر خرچ کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ایک اہم بات نوٹ کر لیں ایک سال میں تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں اس لحاظ سے ایک ڈیپ سائیکل بیٹری کو آپ دو ہزار بار چارج اور ڈسچارج کر سکتے ہیں جبکہ ایک عام گاڑی کی تضاب والی بیٹری کو آپ پانچ سو بار چارج اور ڈسچارج کر سکتے ہیں اسی وجہ سے ایک ڈیپ سائیکل بیٹری تین یا چار سال تک کام کرتی رہتی ہے جبکہ اس کے مقابل میں ایک عام گاڑی کی تضاب والی بیٹری ایک یا ڈیڑھ سال میں استعمال کرنے پر خراب ہو جاتی ہے بیٹری اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر درجہ حرارت چالیس یا پنتالیس سینٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کو سولر پاور سسٹم یا یو پیس آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو بیٹریز پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس آپ کو ائر کنڈیشنر لگانا پڑے گا ائر کنڈیشنر نہیں لگا سکتے تو کوئی ایسی جگہ پر کٹھی نہ ہو پائے اگر زیادہ درجہ حرارت ہوگا تو بیٹریز خراب ہونے کا خدشہ ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے شکریہ میرے یوٹیوب ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب ٹیکنیکل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتالندے کہ آپ کو کیوں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے وہ الہدہ بات ہے کہ کبھی چلاک دکاندار کبھی ٹھک مکینک کبھی ناتجربہ کار مستری اور کبھی گھٹیا کوالٹی کی اشیاء کے استعمال کی وجہ سے آپ بے وکوف بن جاتے ہیں اور مالی نقصان برداشت کرنا بلکہ کچھ لوگ تو اپنی کم علمی کی وجہ سے علو گدہ اور نہ جانے کون کون سے جانور بن جاتے ہیں اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کے ذریعے علم حاصل کریں اور سیکھیں اپنی روز مرہ زندگی کے مسائل کا حل لیکن ایک من ٹھہر یہ میں مخاطب ہوں صرف ان مرد اور عورتوں سے جو اپنے حالات کو کابو میں کرنا چاہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں میں کچھ کام کرنے کا شوق ہے کچھ بھوک ہے جو کچھ سیکھ کر پیسے بچانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور میرے یوٹیوب ٹیکنیکل چینل